السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ واشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد الرسول اللہ اما بعد معزز حضرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلین تھے یعنی آپ جو باتیں بولتے تھے ان میں الفاظ کم ہوتے تھے لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے وہ جملہ گہرہ سمندر ہوا کرتا تھا ایسی ہی چار حدیثیں چھوٹی چھوٹی آج کے اس درس میں آپ کے سامنے رکھنا ہے اور یہ بات پیش کرنا ہے کہ اگر ہم ان چاروں حدیثوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو بہت حد تک اخلاق اور آداب کے اعتبار سے ہماری زندگی میں صدھار پیدا ہو جائے گا وہ چاروں حدیثیں کونسی ہیں سب سے پہلی حدیث سعی بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر 6018 سکس زیرو ون ایٹ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بولے تو اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے اگر ایک مسلمان اس طریقے کو اختیار کر لے تو زبان پر کنٹرول کرنا اس کے لئے بہت آسان ہو جائے گا اور ایسی صورت میں وہ زبان کی آفتوں اور ہلاکتوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے یہ پہلی حدیث دوسری حدیث جو سنن ترمیزی کے اندر ہے حدیث نمبر 2317 صحیح حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرئی ترکہو مالا یعنی ایک آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ خوبی بھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں یعنی فضول بکواس فالتو لا یعنی اور بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دینا یہ اگر ہم اپنی زندگی میں اختیار کر لیں تو ہماری صحت بھی محفوظ رہے گی ہماری آنکھ کی روشنی بھی محفوظ رہے گی ہمارا وقت محفوظ رہے گا ہمارا مال محفوظ رہے گا اور بہت ساری آفتوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں فضول چیز کو چھوڑ دینا ایک مسلمان کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ دوسری حدیث تیسری حدیث جو صحیح بخاری کے اندر ہے حدیث نمبر 6116 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وسیعت کیجئے نصیعت کیجئے آپ نے فرمایا لَا تَغْوَبْ غُصَّ مَتْکَرُوْ لَا تَغْوَبْ اور آپ نے یہ جملہ بار بار دوہر آیا دوہراتے رہے دوہراتے رہے غصہ مت کرو غصہ مت کرو غصہ مت کرو یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اگر آپ اپنے غصے پر کنٹرول کر لیں تو اپنے نفس پر اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا آپ کے لئے آسان ہوگا اور غصے کی وجہ سے جو آفتیں مشکلات پریشانیاں آپ کی زندگی میں آتی ہیں صرف آپ ایک کام کر لیں کہ غصہ نہ کریں تو بہت ساری پریشانیوں سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں چوتی اور آخری حدیث سعی بخاری کے حدیث حدیث نمبر تیرہ تھرٹین نمبر کے حدیث تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اگر یہ طریقہ ہم اپنی زندگی میں اختیار کر لیں تو ہم اپنے دل کو بہت ساری آلائشوں سے گندگیوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں نہ کینہ نہ جلن نہ حسد نہ بوغز نہ غیبات نہ کسی کے تعلق سے چغلی یہ سب ہم کیوں کرتے ہیں اس لئے کہ ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں سامنے والا جو ہے وہ بس ایسے ہی ہے وہ نالی کا کیڑا ہے بس ہم اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں اگر ہم اس فلسفے کو اس طریقے کو اختیار کر لیں کہ جو اپنے لئے پسند کرتے وہی فلان کے لئے بھی پسند کریں گے جو اپنے لئے ناپسند کرتے وہی فلان کے لئے بھی ناپسند کریں گے تو نہ ہماری ذات سے کبھی کسی کا نقصان ہوگا اور نہ کوئی ہمارے ساتھ نقصان کرے گا کہ بھائی یہ تو بڑا اچھا آدم ہے اس کے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہیں کرنا چاہیے اور ہماری عزت بھی محفوظ رہے گی اور ہمارا دل بھی محفوظ رہے گا اور یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت کے دن وہی بندہ محفوظ رہے گا مامون رہے گا جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر کے جائے سلامتی والا دل لے کر کے جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چار چھوٹی چھوٹی حدیث ہیں لیکن اس کے اندر معانی کا سمندر ہے اگر ہم اسے اپنی زندگی کے اندر اختیار کر لیں تو اخلاق آداب اور اسی طریقے سے کریکٹر وغیرہ کے اعتبار سے ہم اور آپ اپنے آپ کو صدار سکتے ہیں ہماری زندگی میں بہت حد تک ہم خود اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اپنے سماج کے اصلاح کر سکتے ہیں رب العالمین ہم سبی کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ